السلام علیکم جی میں ہوں روبا عروج ناظرین آج بات کریں گے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے کے حوالے سے کہ آفٹر سو منی یئرز فائنلی جو مشرق وستہ میں ایک امن کا پیغام سامنے آیا ہے بیجنگ چین کے دارالحکومت میں ہونے والے معاہدے میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ایران اور سعودی عرب دونوں ممالک ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے ایک دوسرے کے جو سفارتی حقوق ہے ان کا خیال رکھا جائے گا اور دو ماہ کے اندر اندر جو سفارت کانے ہیں ان کو اپن کرنے اور ایک دوسرے کے سفیر جو ہے وہ دونوں ممالک میں بہج جانے کے حوالے سے معاہدہ تیہ ہوا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کی جو تعلقات کے ہسٹری ہے وہ ہے کیا اور ان دونوں کے درمیان اگر تناؤں موجود رہتا ہے تو پھر مشرق وستہ پہ پاکستان پہ انڈیا پیشیا پہ کیا فرق پڑتا ہے اور ایک اور اہم چیز پہ بات کریں گے کہ آفٹر دس جو ایک ان کے درمیان ڈیل ہو رہی ہے امریکہ کے کیا رول رہ جائے گا اور چین جب اس میں سالسی کا کردار ادا کر رہا ہے تو کیا اس کا کوئی انٹرسٹ موجود ہے یا نہیں سب سے پہلے اگر دیکھیں تو چھے مارچ کو ایرانی سپریم نیشنل کانسل کے سیکرٹری علی شمخانی اور سعودی قومی اسلامتی کے مشیر موسید بن عبدالعبان نے یہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں بیجنگ میں یہ معاہدہ ہوا ہے دس مارچ کو اس معاہدے کو ڈاکومنٹیڈ شکل دی گئی ہے اور جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ دو ماہ میں سفارت کھانے کھولنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے اس خطے میں ناظرین اگر ہسٹری دیکھیں تو امریکہ کا بہت زیادہ کردار رہا ہے اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات اس معاہدے کے بعد کیسے رہیں گے یہ بھی کافی اہم ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو انیس سو انہتیس میں سب سے پہلے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو یہ تعلقات تھا یا پھر ایک تجارت تھی اور سفارتی معاملات تھے ان کا آگاز ہوا تھا لیکن انیس سو چوالیس میں ایسا ہوا کہ ایرانی باشندے کو سعودی عرب میں سزائی موت سنا دی گئی اور جس کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے پھر دو تین سال تک کوشش ہوتی رہی کہ یہ حالات بہتر ہو جائیں اور سب سے زیادہ تعلقات اگر ہم کہیں کہ مزید جو خراب ہوئے وہ انقلاب آیا جب ایران کا انقلاب آیا نائنٹین سیونٹی نائن میں اس کے بعد سے اب تک یہ تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں جیسے ہی کوئی معاہدہ تیہ ہوتا ہے جیسے ہی امن کی کوشش ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا واقعہ ایسا ہو جاتا ہے جو کہ ساری کوششوں کو سبتاس کر دیتا ہے بیسیکلی تو جو لڑائی ہے وہ ایک فرقے کی بنیاد پر ہے شیعہ سنی جو معاملہ ہے اس پیس پہ آپس میں نفرت دیں آپس میں جو لڑائی ہے آپس میں جو اقتلافات ہیں وہ موجود ہیں اچھا پھر کچھ اور ایسے واقعات ہوئے جس کے بعد یہ حالات مزید خراب ہوتے گئے نائنٹین ایٹی سیون میں حج کے دوران بغدر سے ایرانی آزمین کی ہلاکت ہو گئی سعودی عرب کی سرزمین پہ حالات مزید خراب ہو گئے دوہزار گیارہ میں عرب بہار کے بعد مظاہرے ہوئے بہرین میں اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کے جو شیعہ ایک سوٹی علاقوں میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے اور سعودی عرب نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس کو ذمہ دار قرار دیا ایران کو اور ایران سے الزامات لگتے رہے سعودی عرب پہ دوہزار سولہ میں شیعہ جو عالم دین شیخ نمر کی سزائے موت پر عمل درامت کر دیا سعودی عرب نے اور حالات مزید خراب ہو گئے تہران میں پھر سعودی سفارتی خانے پر جو حملہ ہوا اس کے بعد مزید حالات کشیدہ ہو گئے اور پھر اس کے بعد مشہد میں سعودی کونسلیٹ پر حملہ ہو گیا سعودی عرب نے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور اس ایون کے ہی اتنا زیادہ سویر ہو گیا تھا کہ دوہزار سولہ میں آزمین حج کی جو عامد و رفتی وہ بھی روکتی گئی تھی اور دوہزار سولہ میں ایران کا کوئی بھی شہری حج نہیں کر سکا تھا دوہزار سترہ میں دوبارہ سے آزمین حج کی لیے اٹلیسٹ وہ معاملہ تیپ آ گئے اور ساتھ ہی جو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان تھے انہوں نے کسی قسم کے مزید مذاکرات سے انکار کیا اور اپنے ہی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا کہ کسی قسم پر جو وہ مذاکرات ہیں کسی قیمت پر نہیں ہوں گے اور اس سے پہلے کہ یہ جنگ سعودی عرب کی سرزمین تک پہنچے وہ ایران میں ہی سے لڑنے کا بندوبست کرنا چاہتے ہیں اور جب یہ بیان سامنے آیا تو پھر اس کا رییکشن بھی آیا ایرانی وزیر اعتفاہ نے اس وقت کہا کہ اگر سعودی عرب یا کوئی بھی ملک ایران پر حملے کی غلطی کرتا ہے تو اس کو سنگی نتائج بھگتنا ہوں گے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مکہ مدینہ کو چھوڑ کر سعودی عرب کے تمام شہروں کو ختم کر دیں گے ملیہ میٹ کر دیں گے یہ بیان مزید جو ہے وہ اشتعال کی وجہ بنا اسی طرح جب یہ سارے حالات چل رہے تھے تو امریکہ کا سعودی عرب کے ساتھ ایک ماہدہ ہوا اور ایک سو دس عرب ڈالر کے ہتھیاروں کا دینے کا فیصلہ کیا گیا اور امریکہ نے سعودی عرب کی مدد ہر طرح سے کرنے کا اعلان کیا تو پھر کیا ہوا کہ ایران میں پارلیمان اور امام خمینی کے مزار پر دہشت گردانہ حملہ ہو گیا اور اس میں بارہ افراد مارے گئے ایران کے سعودی عرب کو ماسٹر مائنڈ قرار دینے کے حوالے سے بھی باتیں ہونے لگی اور اس طرح سے یہ الزامات کا سلسلہ بڑھتا گیا پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ان دونوں ممالک کے تعلقات میں اگر ہم یمن تنازع کو بھول جائیں تو وہ بھی غلط ہوگا دوہزار چودہ میں حسی جو باغی تھے انہوں نے یمن کے دارل حکومت پر جب قبضہ کیا تو تمام طرح الزام سعودی عرب نے ایرانی حمایت کا لگا دیا اور نو برس سے جاری یہ تنازع آج اگر ہم میسکول سٹیٹس دیکھیں تو لاکھوں جانے کئی پراپٹیز کئی خاندانوں جار چکا ہے ناظرین اب جب جا کے یہ ساری سیچویشن فیس کی اور اب جا کے امن کی بات کر رہے ہیں دونوں ممالک تین سال سے یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور فائنلی بیجنگ میں یہ معاہدہ تہہ ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں خوش کون ہے اور نہ خوش کون ہے سب سے پہلے اگر امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ کوئی ریاکشن شو نہیں کر رہا لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ مشرق کے وسطہ میں کوئی معاہدہ تہہ پاتے ہوئے امریکہ کا کوئی رول نہیں ہے ہمیشہ امریکہ کا رول ہوتا تھا اس مرتبہ چین نے سالے سے کی ہے اسی طرح سے اگر اسرائیل کا دیکھیں تو اسرائیل کے ابھی تو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ڈیویلپ ہو رہے تھے اور امریکہ کی مدد سے وہ اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات ڈیویلپ کر رہا تھا اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو آلری انٹرنلی بہت سے مسائل کا شکار ہیں داخلی انتشار موجود ہے اسرائیل میں اور امریکی مدد سے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا وہ بہت کریڈٹ لیتے رہے ہیں بہرین امان اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ان کے تعلقات بحال ہو رہے تھے اور اس دوران اسرائیل کی کوشش تھی کہ وہ سفارتی طور پر ایران کو تنہا کر دے گا لیکن اب اس معایدے کے بعد اس کی یہ کوشش ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے اچھا اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جہاں چین یہاں پر رول پلے کر رہا ہے تو کیا سعودی عرب امریکہ سے دور ہو رہا ہے تو یہ باتیں بھی درست ہیں شہزادہ محمد بن سلمان اور جو بائیڈن کے درمیان دوریاں دیکھی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اگر ہم اسرائیل اور فلسطین کی کشیدگی بھی دیکھیں تو اس سارے معاملے میں ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی عرب اب دوبارہ اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے اور امریکہ سے دوریاں اکتیار کر رہا ہے چین کا اس تمام تر معایدے میں صرف اتنا رول ہے کہ وہ دونوں ممالک سے تیل کا بڑا خریدار ہے تو پہلی مرتبہ خلیجی ممالک یا مشروع کے وسطہ میں سچویشن چینج ہو رہی ہے گریٹ گیم چینج ہو رہی ہے پاور تبدیل ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ چین کا یہ رول اور سپیشلی یہ جو سفارت کی امن کی کوششیں جو کی گئی سفارت کاری کر کے یہ کامیاب ہوں گی یا نہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان بہت سی مرتبہ امن کی کوششیں قائم ہوئی لیکن چھوٹا سا واقعہ تمام معاملات کو بگاڑ دیتا ہے تو لیٹسی چین کی یہ کوششیں کتنی کامیاب ہوتی ہیں اور امریکہ یا پھر اسرائیل ہیڈن یا سامنے آ کے کیا ریاکشن دیتا ہے